اسلام علیکم فرینڈ میں فرزانہ محمد آج آپ لوگ کے لئے لے کے آئیں بیف کے کوفتے جو مزیدار بنیں گے اور آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں اگر آپ لوگ میں نے جس طریقے سے آپ کو بتا رہی ہونا آپ نے بالکل اسی طریقے سے آپ نے یہ کوفتوں کو بنانا ہے اس ریسیپی کو آپ کو بالکل میس نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلتے ہم اپنی ریسیپی کی طرف یہاں پر میں نے لے لیا تھا آدھا کلو گوش اور گوش کا میں نے کروایا تھا ڈبل کیمہ ڈبل دفعہ آپ نے اسے پسوانا ہے بارک یہ دیکھیں کتنا بارک پسوانا ہے نا اس کے اندر شامل کر دیئے میں نے ایک عدد بارک پیاج کاٹی تھی وہ شامل کر دیا ہے دھنیا ڈال دیا ہے اس کے اندر بارک کاٹ کے دو تین ڈال دوں گی لسن کی کلیاں چھیل کر اس کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے اس کے اندر ہری مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا یہاں پر میں نے ڈال دی پسیوی کالی مرچے حلدی اور نمک اس کے ساتھ ہی شامل کیا ہے میں نے کٹر میچ بھناوا اٹھاوا زیرہ ان ساری چیزوں کو میں نے کر لیا پھر ایک بار چوپ ان ساری چیزوں کو آپ نے ایک بار چوپ کر لینا ہے چوپر کے ساتھ اور چوپ کرنے کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا دیکھیں بیٹر بن چکا ہے سارا مسالہ ہمارا مکس ہو گیا اس میں میں نے بھر کر ڈال دی ہے دو چمچ چنے کا آٹا جسے ہم بیسن کہتے ہیں اگر آپ بھنے ہوئے چنے لیتے ہیں تو وہ بھی پیس کر اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس چنے نہیں تھے تو میں نے یہاں پر چنے کا آٹا ڈال دی یہ دیکھیں آپ بیٹر ہمیں بالکل اس طریقے کا چاہیے دیکھیں اتنے جوسی اور اتنے اچھے آپ کے کوفتے بنیں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے ان کوفتوں کو گھر میں تیار کیا ہے دیکھیں یہ ہاتھوں پہ چپک رہا تھا تو ہم نے تھوڑا سا اوہل لگا نا ہے اور پھر اس کوپتے کا بیٹر لینا ہے اور آپ کو گول گول سے کوفتے تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں لیکن بناتے وقت آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر تیرے نہیں پڑے تو آپ کا کوفتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اگر آپ بناتے وقت دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تیرے پڑے رہی ہیں تو وہ آپ کا کوپتہ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا پکتے وقت یہ دیکھیں آپ تو آپ کی بناتے وقت جو ہے نا اچھی طریقے سے اسے اوہل لگائیں اور اس کے بعد آپ نے اسے ہاتھوں پر لینے کے بعد اسے خوب اچھی طرح مسل لیں اور اسے کوفتے کی سیپ میں لے آنا ہے اب یہاں پر ہم کر لیتے ہیں گریبی کا مسالہ تیار ایک عدد پیاز لے لیے تھوڑا سا اس میں لسن ہری مرچے تین چار ان چیزوں کو دہیں لے لیے ایک پیالی بھر کر اس کو میں گریانٹ کر لوں گے اب یہاں پر جو میں نے کوفتے رکھے تھے نا بنا کر اسے میں کر لوں گے اوہل کے اندر فرائی کہ آپ اچھی طریقے سے مطمئن ہو جائیں گے کہ ہمارے کوفتے جو ہیں بلکل بھی کھولیں گے نہیں نہ ہی ٹوٹیں گے آپ نے اوہل میں ڈالنے کے بعد اسے چمچہ جلدی سے نہیں چلانا ہے کہ آپ کے کوفتے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو یہ دیکھیں اوہل جو اچھی طریقے سے گرم ہو چکا تھا اس کے بعد اس کے اندر میں نے کوفتے ڈالنے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے گولڈن کلر آنا شروع ہو گیا ہے بس گولڈن کلر آئے گا تو اسے ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا اچھا ہے ان پر گولڈن کلر آ گیا ہے یہ اندر تک ہمارے کوفتے جو ہیں پک چکے ہیں اور بہت ہی مزے دار بن چکے ہیں اب ان کوفتوں کو میں نکال کر سائٹ پر کر دیتا ہوں یہاں پر ہم کر لیتے ہیں گریبی تیار گریبی کے لئے میں نے آپ کو بتایا نا دہیں پیاس اور ہری میرچیں ان سب کو میں نے اچھی طریقے سے پیس لیا تھا پیسنے کے بعد اس کے اندر میں نے دو چمچے بھر کر اوئل ڈالیا اوئل کے ساتھ ہی میں نے دہیں اور پساوہ مسالہ شامل کر دیا اس کے ساتھ ہی ڈال دیا میں نے دو ادھر ٹماٹر اس کے ساتھ ہم نے شامل کریں خوشک مسالے حلدی دھنیا پوڈر پیسیوی میرچ بساوہ گرم مسالہ اور اس کے ساتھ ہی شامل کروں گی نمک بس ان ساری چیزوں کے ساتھ اس گریبی کو ہمیں اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اتنی دیر بھوننا ہے کہ ہمارا پانی جو خوشک ہو جائے اور اوئل ہمارا چھوڑنا مشالہ شروع کر دے تو یہاں پر بس ہی اچھی طریقے سے ہم ٹماٹر کو گلنے دیتے ہیں اور بند کر کر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے ڈھکن کھول کر دیکھا ہے تو پانی جو خوشک ہو چکا ہے اور گریبی جو ہماری تیار ہونے کو ہے تو یہاں پر دیکھیں جو ٹماٹر مجھے نظر آ رہے ہیں اس کو میں اچھی طریقے سے کوٹ لوں گی یہاں پر میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے فرائی کیوی پیاز جو میں نے پیاز میں اکثر فرائی کیوی استعمال کرتی ہو تو جو بنی فرائی کیوی پیاز ہوتی ہے اسے ہم نے پیس لیا تھا اور دو چمج میں نے بھر کر اس کے اندر شامل کر دیئے اس سے گریبی جو ہے نا وہ برکی تھی اور گاڑی گاڑی بنتی ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے ہماری گریبی جو ہے تیار ہو چکی ہے اوئل بھی اس کا اوپر آ گیا ہے اب جو میں نے فرائی کر کے کوپتے رکھے تھے نا وہ میں نے کر دیئے اس کے اندر شامل تو یہ بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزے کے بنیں گے آپ نے بلکل اسی طرح ایک بار یہ کوپتے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اچھے سے کمنٹ کے ساتھ مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ کو یہ میرے کوپتے کی ریسیپی کیسی لگی اگر آپ لوگ کو یہ کوپتے کی ریسیپی پسند نہیں ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں گنٹی کے بیٹن کو آل پہ جا کے سیٹ کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ریسیپی آپ کو بہت آسانی دیکھنے کو مل سکیں دیکھیں یہاں پر جو یہ کوپتے ہمارے تیار ہو چکے میں آپ کو توڑ کے اس کو دکھاتی یہ دیکھیں کتنا جوسی اور ملائم سے کوپتے بنیں ہمارے اور کوئی کوپتہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ٹوٹا ہوا یہاں پر میں نے اس کے اوپر چھڑک دیا ہرا دھنیا آپ کر لیتے ہیں اسے ہم ڈشٹ آؤٹ اسے آپ گرما گرم چپاتی نان یا چاولوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا